یہ ویڈیو دینے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج پل سوشل میڈیا پہ ایک چیز بہت زیادہ نظر آ رہی ہے اور وہ ہے ہمارے پڑھے لکھے اور عدیب لوگوں کے سوسائیٹ کیس اب اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو سمجھنا بہت ضروری ہیں بحثیت عدب کے طالب علم کے اور اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ریزلٹس پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور ریزنز پہ نہیں کر رہے ہوتے بنیادی طور پر ہر شخص جو ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ڈیسورڈر ہوتا ہے جو اسے زمانے کا جو مرویجہ طریقہ کار ہے اسے ہٹا دیتا ہے ایک شاعر ہے ایک عدیب ہے ایک لکھاری ہے تو وہ ظاہر ہے وہ عام لوگوں سے ہٹ کر ہوگا اس کی پریارٹیز بھی مختلف ہوں گی اس کا طرز زندگی بھی مختلف ہوگا اس کا فکر کا انداز بھی مختلف ہوگا اب جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو بہت سی جگہوں پر آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مختلف ہے لیکن جب وہ اس کے ساتھ کچھ اس طرح کا حادثہ ہو جاتا ہے تو تابہ آپ ڈھنڈورہ پیٹنا شروع کر دیتے ہیں تابہ آپ اتنا زیادہ واوی لگ کرنا شروع کر دیتے ہیں سینی دورانی کا ریسنڈی کیس ہوا ہے وہ اس سے پیشتر جو ہے چلو ایک لیدہ چپٹر ہے کہ وہ ایک مرڈر ہے یا سویسائٹ کیس ہے اس سے پہلے ایک بچہ جو لاہور ہی میں تھا اس کے ساتھ اس طرح کا ہوا اس سے اگر پیچھے ہسٹری لی جائے تو پی ای ڈی اور ایم فل کے تھیسس تک ہو چکے ہیں سویسائٹ کرنے والے بہت سارے شورا شکیب جلالی کا نام ہے اور میں نام میں اتنا زیادہ نہیں لینا چاہتا تو اب بات یہ ہے کہ آپ نے اگر تو بلفرز آپ نے لکھنا بھی شروع کیا ہے آپ سوشل میڈیا کے ساتھ ابھی اٹیچ ہوئے ہیں اب جب اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر کے ہمدردی والا معاملہ ہے وہ ایک شروع ہو جاتا ہے ایسا کیوں ہے اگر اس چیز کو میری نظر سے سمجھنا ہے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھئے گا امید ہے اس کا اینڈ پہ ہم کسی نہ کسی ریزلٹ پہ ہم اینڈ پہ پہنچ جائیں گے اب دیکھیں میں آپ کے سامنے دو تین ڈیفرنٹ واقعات شیئر کرتا ہوں ان کے شیئر کرنے سے آئی لائٹ بھی نہیں ہے اور گرمی کے حوالے سے جو مسائل ہیں آپ کو پتا ہے پاکستان میں کیا چل رہا ہے تو جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں میں آپ کو دو واقعات شیئر کرتا ہوں ایک ایم بی بی ایس کی کلاس میں ایک ٹیچر ایک پروفیسر اپنے سٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ پیشنٹ کو ہارٹ ٹیک آیا ہے تم اسے کتنے سیسی کے انجیکشن لگاؤ گا وہ ایک انجیکشن کا نام مینشن کر کے کہتے ہیں سٹوڈنٹ کہتا ہے فور سیسی تھوڑی دیر سوچ کر کہتا ہے نہیں دو سیسی تو آگے سے ٹیچر کہتے ہیں کہ سوری آپ کا پیشنٹ دو سیکنڈ پہلے فوت ہو چکا ہے اب با ظاہر یہ ایک مختصر سی بات ہے اس پہ آپ کو اپرچنٹی اس پہ آپ کو وقت کی اہمیت اس پہ آپ کو رائٹ ڈیسیجن یہ ساری چیزیں مل جائیں گے کہ رائٹ ڈیسیجن کتنا ضروری ہے رائٹ ڈیسیجن کے نہ لینے سے آپ کے ساتھ کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں جیسے کہ پہلے بات کہی ہے میں نے کہ ہم ریزلٹس پہ دیکھ رہے ہیں ہم فوکس نہیں کر رہے کہ اس کے ریزنز کیا ہیں جب آپ ایک چیز کو گلیمرس کر کے پیش کریں گے آپ کے ڈراماز کس طرف جا رہے ہیں ناسودہ محبتوں کی جانب آپ کے فلمز کس طرف جا رہی ہیں آپ کے پورے کا پورا لکھت کس طرف جا رہی ہے ایک ایسی زندگی کی طرف جا رہی ہے جو عام آدمی کے لیے دستیابی نہیں ہے مان لیا ہمارے اردگرد بسنے والے بہت سارے لوگوں کی زندگی ویسی ہی ہے جیسی ہمارے عدیب اور شائر اور جیسارت اب کا دکھا رہے ہیں اور ڈراما رائٹرز دکھا رہے ہیں لیکن عام لوگوں کی زندگی تو ویسے نہیں ہے عام لوگوں کی بیوی جو ہے وہ ویسے بیہیو نہیں کرتی جس طرح ڈراماز کی بیوییں کرتی ہیں عام لوگوں کے بچے اتنے محضب نہیں ہیں جتنے ان ڈراماز میں لوگ دکھاتے ہیں ایکچلی یہ ایک آئیڈیل ہے جو ہماری مووی کا جو ہماری فلم کا ہیرو ہے جو مار دھاڑ کرتا ہوا کانون توڑتا ہوا ہر طرف بھاگتا جلا جاتا ہے پولیس والے بھی اسے ڈرتے ہیں وزیر بھی اسے ڈرتے ہیں وہ کبھی کیا بن جاتا ہے کبھی سپر ہیرو ہے کبھی سپر مین ہے تو وہ کون ہے وہ وہ ہے جو نہیں ہے ایکچلی ہمارے پاس ایک آئیڈیل جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں تبھی تو اس پر فلم بنی اور تبھی تو لوگوں نے دیکھا کیونکہ ویسا کریکٹر ہمارے اردگر موجود نہیں ہے تو ہم جب ریالسٹک اپروچ سے سوچتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ساری آسانی ہو جاتی ہیں ہم نے مقابلہ بازی کی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے لگائے ہم نے اپنی زندگی کو آسان کرنے کے بجے مشکل کر دیا ہم نے ہمدردیوں والی محبتیں گٹھی کی بچپن سے لے کر آج تک ہم جب بیمار ہوتے ہیں ہم جب دکھی ہوتے ہیں ہمیں جب تکلیف ہوتے ہیں ہمارے ساتھ بچپن میں کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ بچپن میں یہ ہوا کہ جب ہمیں تکلیف تھی تو ماں ہمیں اٹھاتی تھی باپ ہمیں اٹھاتا تھا خالہ ہے پھوپو ہے دادو ہے وہ ہمیں چونتی تھی وہ ہمارے لیے چیزیں لاتی تھی اور پھر ہمیں کیا لگنے شروع ہو گیا کہ بھائی شاید محبت ہے ہی یہی کہ محبت وہی ہے کہ جو دکھ میں ہمیں ملتی ہے پھر ہمیں اس ترس والی اور ہمدردی والی محبت کیا دی ہو جاتے ہیں پھر ہمیں آگے فیوچر میں جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے سب کانشنس میں کہیں یہ بات رہ جاتی ہے کہ شاید ہمیں محبت تب ہی ملے گی جب ہم دکھی ہوں گے یہ کوالیٹیٹیو محبت نہیں ہوتی یہ ترس والی محبت ہوتی ہے یہ دوسرا فیکٹر ہے چیز کا تیسرا فیکٹر ہم جو اردگرد بسنے والے ہیں ان کو چھوڑ کر ہم دوسروں کی طرف متوجہ زیادہ ہو جاتے ہیں یعنی سوشل میڈیا پہ وہ بندہ جو میرے ساتھ کبھی ملا ہی نہیں ہے وہ میرے زیادہ دل کے قریب ہے اور ریل لائف میں جو میرے گھر میں رہ رہا ہے جو میرے پڑوس میں رہ رہا ہے ان کے ساتھ میں اتنا اٹیچ نہیں ہوں تو یہ دوسرا فیکٹر ہے آپ کے بچے آپ کے ساتھ آپ کے بچے اگر آپ کے اچھے دوست نہیں ہیں اگر آپ کے بہن بھائی آپ کے اچھے دوست نہیں ہیں اگر پیرنٹس کے ساتھ آپ دوستی نہیں بنا پا رہے ہو تو ظاہر ہے آپ باہر جب جاؤ گے تو آپ کے ساتھ مسائل ہوں گے چوتھی چیز ہے اب سوسائٹ تک آنے سے پیش تر آپ بہت ساری چیزوں سے گزر چکے ہوتے ہیں اب میں اگر اپنی بات کروں میں نے بھی بہت سارے ایسے شیئر کہے ہیں بہت سارے آلہ پائے کے شوراں جو ہے وہ بھی کہہ چکے ہیں یعنی میں تو ایک سٹوڈنٹ ہوں ہوں میں تو ایک طالب علموں اور میں بھی ایسے شیئر کہہ چکا ہوں لیکن مجھے جب بعد میں پتا چلا کہ یہ چیزیں آگے جا کر آپ کو کھاتی ہیں تو میں نے ایسے شیئر کہنا ترک کر دیئے تھا خود کچھی کا جواز بھی میرے پاس لیکن میں سر بسر زندگی مناتے ہوئے مرا ہوں تو یعنی آپ کو جب آپ اپنے اندر کی حمد کو لفظوں میں لے کر آتے ہیں تو پھر بہت ساری آسانی ہو جاتے ہیں اب ہم آتے ہیں اس چیز پر کہ یہ حل کیا ہے اس چیز کا ایک وہ ہے جو آپ کو مذہبی لوگ بتاتے ہیں کہ فلاں وظیفہ کریں نماز پڑھیں یہ کریں وہ کریں ایک ہے جو آپ کو بالکل نیوٹرل ہو کر آج کھل نیوٹرل کے لفظ یہ ایسے بہت زیادہ خطرناک ہے نیوٹرل ہو کر اب جب آپ سوچتے ہو آپ بالکل اپنے آپ کو نورمل رکھ کر کسی بھی قسم کا چارج لیے بغیر جب آپ سوچتے ہو تو آپ کو کوئی چیزیں جو اہم لگتی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ حقیقت پسان دو جائیں آپ مان لیں کہ آپ سپرمن نہیں ہیں آپ مان لیں کہ آپ سپر ہیرو نہیں ہیں وہ فریڈرک نیٹشیہ کا ایک تصور اور اس کو علامہ صاحب نے مستعار لیتے ہوئے وہ بھروپوں کی وہ چیز کیا کہ ابھی تک ہم علامہ صاحب کے اس بات کے حسار سے ہی نہیں نکلے لیکن آپ یہ مان سکتے ہو کہ یار اس پر کام کیا جا سکتا ہے میں خداوند تعالیٰ کا بہت بڑا شاہکار ہوں لیکن میں سپر نیچرل ایسی چیز نہیں کر سکتا ہے اس پر ٹائم لگتا ہے یعنی اگر میں اپنی بات کروں میں آپ کی وائپس کو ریڈ کر سکتا ہوں میں آپ کی فیس ریڈنگ کر سکتا ہوں مجھے پامیسٹری آتی ہے مجھے ستارہ شناسی آتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ بس ویسے بھائی برت آتی ہے پڑھا ہوں بھائی اس پر سیکھا ہے کسی نے کسی سے ریسرچ کی ہے بہت سی جگہوں پر غلط ڈیسیزنز نہیں ہیں ایک لائن ایک چلپا ایک سائن جو ہے وہ مجھے کچھ اور میسیج دے رہی تھی اور ویسا نہیں تھا یہ کوئی حتمی نہیں ہے یہ کوئی ایسی نہیں ہے لیکن آپ محنت کر کے سوپرمن تک جا سکتے ہو آپ دیوار سے پار دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی اتنی بڑی کشفر یا قرامت والی بات نہیں ہے آپ اپنے مائنڈ کی ٹرافک کو کنٹرول کر سکتے ہو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے آپ دوسرے کے مائنڈ کو ریڈ کر سکتے ہو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے آپ ادھر بیٹھ کر ہزاروں کلومیٹر دور شخص کو دیکھ سکتے ہو لیکن اب بھی جو ضرورت ہے اس وقت جو ضرورت ہے چاہے آپ عبادت کے ذریعے کریں چاہے آپ دوستوں کو ٹائم دے کر کریں چاہے آپ فیملی کے ساتھ ٹائم سپینٹ کر کریں چاہے آپ ایک بھرپور اور ایکٹیو لیو افیر کے ذریعے کریں جس میں لسٹ یا یہ چیزیں شروع لسٹ سے نہ ہو ہینڈنگ جو بھی ہو تو اچھاہے جس طرح اسے بھی کرو لیکن آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنے ذہن کو پرسکون رکھو یاد رکھیں آنے والا وقت جو ہے وہ فیزیکل پینز کی جگہ سیکلوجیکل پینز کا ہوگا آنے والے وقت میں ہمیں ایم بی بی ایس ڈاکٹرز کی بجائے ہمیں سائیکارٹرسٹ کی ضرورت ہوگی سیکالوجسٹ کی ضرورت ہوگی ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی جو ہمارا ذہنی علاج کر سکیں یہ کیوں ہوں اتنے زیادہ ریپس ہو رہے ہیں یہ کیوں ہوں اتنی زیادہ چوریاں ڈاکے اور کیوں ہوں اتنے زیادہ لوگ پھاگل لوگ چیخنا چاہتے ہیں بھائی تب ہی تو وہ جلسوں میں آتے ہیں لوگ اپنے اندر کے شور کو باہر نکالنا چاہتے ہیں تب ہی تو وہ آپ کے پاس کبھی جی میاں جی کے دارے لگن کے اور کبھی جی خان شاہب آئے گا اور کبھی جی فلانہ آئے گا وہ کیوں کر رہے ہیں ایسے بھائی ان کے اندر کا شور ہے ان کو آواز نکالنی ہے وہ کسی جگہ بیٹھ کر اپنے اندر کی سفوکیشن کو ایک اگزاسٹ دینا چاہتے ہیں اب جب وہ نہیں دے پاتے جب وہ شور نہیں مچا پاتے جب وہ اپنے اندر کی بات کا کھتھار اسس نہیں کر پاتے تو ظاہر ہے وہ فرسٹریشن کہیں نہ کہیں تو نکل لیا ہے اس نے بیوی کے ساتھ لڑنا ہے اس نے بچوں کے ساتھ لڑنا ہے اس نے پڑوسیوں کے ساتھ لڑنا ہے اس نے لڑنا نہیں ہے تو کم سے کم اپنا ہی مان کھانا ہے کسی سے بدتمیزی کرنی ہے نہیں کرنی تو کم سے کم کوئی اور نگٹیوٹی کی صورت میں یہ چیزیں نکلیں گی یہ ساری کی ساری باتیں جو کہا رہا ہوں یہ والی میری ویڈیو فرسٹ اپیسوڈ ہے اس پر نیکس بات کروں گا میں لیکن بات کا کیا ہے بھائی آپ لوگ سوسائیڈ کو کنڈیم کرنا شروع کریں آپ لوگ سوشل میڈیا پہ یہ جو ترس اور ہمدردی والی محبتیں ہیں ان کے چکر سے نکلیں یہ جو ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ دکھیا اور بہت زیادہ افسوس والا اور افسردہ اور پتہ نہیں کیا کیا ظاہر کرتے ہیں ادارہ اس چیز سے نکلیں کوئی ایسی بات نہیں ہے یار لاکھوں لوگ ہیں کروڑوں لوگ ہیں جو ہم سے لو لیول کی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ مطمئن ہیں ہمارے بازو سلامت ہیں آنکھیں سلامت ہیں صبحان ہیں ہم کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں چل سکتے ہیں چل کتنے لوگ ہیں میری رہائش اس وقت وہ شوکت خانم کی قریب ہے میں دیکھتا ہوں آنکھوں سے کہ یار پیشنٹس کے حالات کیا ہوتے ہیں اکثر جب وزٹ کرنے جاتے ہیں یار ایسے نہیں ہیں زندگی بہت 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 زیادہ آسان ہے اور اگر ہمارے لئے مشکل ہے تو ہم سے بھی مشکل لوگ پڑے ہیں جس طرح جناب امیر کا فرمان ہے کہ اگر زندگی میں پرسکون رانا چاہتے ہو تو آپ اپنے سے کم درجہ کے لوگوں کی زندگی گزارو جناب سیدہ فاطمہ تو ذرا صلی اللہ علیہ کا فرمان ہے غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو مفلسوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو کیا ہوگا تمہیں ان کے چہرے کی تمانیت جو ہے وہ تمہیں بڑا مزہ دے گی یہ پہلا جیسے میں بتا چکا ہوں یہ پہلا اپیسوڈ ہے اس پر مزید میں بات کروں گا لیکن تب کروں گا جب آپ اس پہ کچھ نہ کچھ ڈسکیشن میں ایڈ کرو گے میرے پاس اس کا سلویشن بھی ہے میرے پاس اس پہ مزید مسائل بھی ہیں میرے پاس کہ کون کون سے اور بھی مسائل ہیں اس میں آپ کے ورڈ سپ بھی آ جاتی ہے سائیبر سیکس بھی آ جاتا ہے اس میں آپ کا یہ جو ہمارے پاس جتنی بھی گاندب ہے سارے کے ساری چیزوں کے میں نے جو ریسرچ کی ہے وہ بھی آ جاتی ہے کچھ آپ کے عراق کو بھی میں شامل کروں گا اور انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں گے یہ ویڈیو دیکھ کر آپ نے نیکس ویڈیو کے انتظار کرنا ہے